دعا نام ہے اللہ سے طلب کرنا دعا نام ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا تو دعا توصل یعنی ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں پاک چودہ ہستیوں کے وسیلے سے روایات میں ملتا ہے کہ جب اللہ کو پاک ہستیوں کے حق کا واضح دیا جائے تو اللہ حیاء محسوس کرتا ہے اس دعا کو رد کر دے یعنی جب پاک ہستیوں کے وسیلے سے اسی لیے روایت میں ملتا ہے جب مومن دعا کرتا ہے تو وہ دعا عرش کے دامن میں منڈلاتی رہتی ہے ملائکہ اس وقت تک اسے مقام استجابت تک نہیں لے جاتے جب تک اس دعا کے ساتھ آل محمد کی ذات پر صلاوات نہ بیچے اللہ سلام دعای توصل کیا ہے یہ تین آئیمہ حدا علیہ السلام سے منقول ہے یہ دعا یہ معصومین علیہ السلام یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ علماء نے اس کو فقط نکل کیا بلکہ تین آئیمہ معصومین علیہ السلام سے یہ دعا منقول ہے اور ہمارے بہت عظیم محدث گزرے ہیں محمد بن ابن باب وائے کمی وہ فرماتے تھے کہ یعنی میں نے اس دعا کو انہوں نے اپنے زندگی میں ایک اپنا وظیفہ بلا لیا کہ اسے ہر روز دعا توصل پڑھتے ہیں فرماتے تھے کہ میں نے رب سے جو حاجات نہیں مانگی اس دعا کے وسیلے سے اللہ نے وہ مرادیں بھی پوری کیا یعنی دعا توصل ایک خلوص نیت سے پڑھی جائے اس لیے باز یعنی بزرگان نے اس کی بہت تعقید کی ہے کہ دعا توصل جو ہے یعنی بہترین ایک دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں ایک وسیلہ یہ جو شیخ محمد بن باب وائے کمی جو ہمارے محدث گزرے ہیں یہ شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں یہ وہ فقی تھے جو خود امام زمع علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے تھے امام کی دعا سے پیدا ہوئے تھے اور امام نے دعا دی تھی ان کے والد کو آپ کو اللہ دو فرزند عطا کرے گا جو دونوں خدمت گزارانی مذہب اہل بیتوں نے جن میں سے ایک شیخ صدوق بنے اور شیخ صدوق وہ ہیں کہ جنہوں نے مذہب جعفریہ میں مذہب جعفریہ کی جو ہمارے احادیث کی کتابوں میں سے کتاب تعلیم کی مَلْلَا يَاحْزُرُهُ الْفَقِيْهِ وہ ایسی کتاب ہے جب تک ہمارے فقاہا جتنے بھی فقاہا ہیں یعنی غربتِ قُبرہ کے زمانہ جب ابتدا ہوئی تھی تب سے ہمارے فقاہا شیخ صدوق کے زمانے سے لے کر آج تک کے فقاہا جب تک اس کتاب کا مطالعہ نہ کریں فقاہا خطوہ نہیں دیتے یعنی ایسے فقاہا جو امام کی دعا سے پیدا ہوئے ہم نے اپنے سٹوڈن لائف میں تقریبا نائنٹین نائنٹ کی بات ہے ایک مومن بہت بڑی مصیبت میں بہت محلق بیماری میں ممتلاتے چوک کمہرہ والی سائٹ میں وہاں پر دعا توصل کے مجھے اچھی تراثیات ہے کہ میں نے اس وقت فضائل ذکر کیا تھے تو مردِ مومن وہ بھی اس میں شامل ہوا دعا میں اس نے پھر مجھے خود بتایا تھا وہ رو بھی رہا تھا اور بتا بھی رہا تھا کہ قبلہ میں نے آپ نے جو فضیلت پیان کی تھی دعا توصل کی میں نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا الحمدللہ تین ماہ کے اندر اللہ تعالی نے مجھے اس خطرناک بیماری سے اجاتے دی اور میری تمام ریپورٹی جو ہیں وہ الحمدللہ کلیر آ گئے گئے تو جنہیں انسان کا ایک ایمان بختہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم جن ہزتیوں کا واسطہ دے رہے ہیں دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں شکینا وہ رد ہونے والا نہیں اس کی بہت برکات ہے تو لہٰذا دعا کے جب ہم قراءت کریں گے اس کی تلاوت تو اس میں آپ اس انداز سے سوال کریں اللہ سے آئے مہہدہ علیہ السلام کا واسطہ دے کے کوئے آپ اللہ سے ایک حاجات طرف کریں ایک ملکی سر آباد پڑھ دیں محمد اللہم سلی علیہ محمد وآل محمد اللہم سلی علیہ محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسعلك واہتوجہ ایلیکا بنبی نبی الرحمن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ یا ابا القاسم یا رسول اللہ یا امام الرحمن یا سیدنا یا سیدنا ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وَتَوَزَّلْنَا بِكَاہِ لَاللَّهُ وَكَدَّمْنَا بَيْنَ يَدَيْ حَاجَاتِنَا یا وَجِهَا امام الرحمن الرحمن الرحیم تَوَوْехِ موسیقی 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 اے میرا اللہ تجھے اس بی بی کا واسطہ جو رسول کے آنکھوں کی ٹھنڈک بی بی مسلمانوں کو چاہیے تو یہ تھا زہرہ کے دروازے پہ تازیت دینے آتے لیکن حضاداروں مسلمان آئے ضرورے کیسے آئے ہیں اللہ میں انساری نکل کرتے ہیں مسلمان جب در زہرہ پہ آئے کچھ لوگ دھوڑوں بے سوار ہیں کسی کے ہاتھ میں نیزے ہیں کسی کے ہاتھ میں گرسے ہیں کسی کے ہاتھ میں رسی ایک شخص نے کاندھوں پہ خاردار جھاڑیوں کو اٹھا رکھائیں وہ جھاڑیاں کیوں لارا تھا ہائے نسول زادی کے دروازے پہ لکڑیوں سے آگ لگانے کے لیے ہائے در زہرہ یہ مسلمان میدان جن میں نہیں جا رہے زہرہ کے دروازے پہ آئے ہائے کیسے استقبال کیا ملتا ہے ایک شکی نے ہائے جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا ہائے خجور کی لگڑیوں سے بنا دروازہ ہائے گرم میں ایک آگ سے سرخ ہے یا گرم میں ایک زہرہ کے سینے میں پہ وست ہوئی یا زہ دروازے کو دھکا دیا ایدھر سے زہرہ کی پسلیشی قصہ ہائے زہرہ مظلومہ جب دروازے کو دھکا دیا یہ کہتا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا رسول زادی روک کہہ رہی ہے یا عبادہ ہاں کسا یفعلو بے حبیبت ایک او بابا رسول خدا او بابا رسول خدا زہرہ کے دروازے پہ کیجئے اوہ مسلمان زہرہ کو عجری رسالت کیا دینے آئے ہیں اللہ میں کاشی نجفی کیا نگل کرتے ہیں اللہ میں کاشی نجفی فرماتے ہیں جب مسلمان زہرہ کے گھر میں داخل ہوئے اوہ بیبی دروازے کے پیچھے سے اٹھنا چاہتی ہے ہاں زخمی حالت میں ہے ہاں کیا ظالم نے وَلَا تَمَعَلَا خَدَّئِهَا اوہ ان رمساروں بے جنسارت کی جہاں مصطفیٰ بو سے دیا کرتے ہیں اے تمہا جاں اتنے زار سے تھا وَقَدْ عَدْ قِرْتَئِهَا وَسَقَدْ عَدْ عَرْزِهَا اور بیبی کی بالیاں ٹوڑ کے زمین پر جا گئیں حَجْرُكُمْ عَلِ اللَّهِ میرے چٹے امام فرماتے ہیں اوہ میری دادی کے مصائب پر رونے والوں یہ تمہا جاں اتنے زور سے تھا وَمَرِ عَدْ عَرْزِهَا امام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں حَجْرُكُمْ عَلِ اللَّهِ حَجْرُكُمْ عَلِ اللَّهِ يَا صَيَّدَتَنَا بَمَوْلَاتَنَا اِنَّا تَوَجَّهْنَا وَاسْتَشْفَعَنَا وَتَوَسَّلْنَا بِكِ إِلَى اللَّهِ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیہتان عند اللہ ہشفعی لنا بلند اللہ سے یا وجیہتان ہشفعی لنا یا ابا محمد یا حسن ابن علیین ایہا المجتبہ یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ على خلقه یا زیدنان ومولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوزلنا بکا الى اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا بلند باز یا وجیہ اشفعی لنا عند اللہ یا وجیہان اشفعی لنا اشفعی لنا عند اللہ یا ابا اشفعی لنا یا حسین ابن علی ایہا شہیدوں یا ابن رسول اللہ او میرا اللہ تجھے اس شہید مجھے لنا ہی جس کی بہنیں موجود ہیں اور جس کا لان زین و لاب دین موجود ہیں اور میری ماں و بہنوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کبھی کسی ایسے مظلوم کا لاشا دیکھا اور جس کا لاشا رکھا لیکن بہنوں کو دفنانے کی جازت نہ ہو ہائے بیٹا موجود ہو لیکن دفن کرنے کی جازت نہ ہو ہائے علی کی بیٹی پہ کیسے بس آئے بھائے سنو گیا زادہ رو روایت کہتی ہے ہائے جناب زینب کہتی ہے اممہ فیصہ عمر ابن سانس سے کہہ دے تو نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر لیا وائے مجھے اجازت دے میں وارث جنت ہوسائے اممہ زہرہ کے لال کے دفن کر لو ہائے اب تک تو کربلا میں مردوں کے سینوں پہ زربیں لگی لیکن اب عمر ابن سانس نے ذرا بنت علی کے دل پہ ماری کہتا فیصہ علی کی بینی سے کہ دو دفن تو مسلمانوں کو کیا جاتا ہے دفن تو مسلمانوں کو کیا جاتا ہے ہائے زہرہ کے لال مظلوم حسین ہائے جس کا جس کا غسل اس کا اپنا خون ہے اور جس کا قربلا کی گرم رید ہے ہائے حسین کا پامال لاشا حسین کا پامال لاشا روایت کہتی ہے گیارہ محرم کا دن آیا حسین کے لاشے کو کیسے ودا کیا آپ دیکھتے ہیں جب کسی کی یتیم بچی ہو کیسے اپنے بابا کے لاشے سے لپٹ کر روتی ہے لیکن کربلا میں حسین کی یتیمہ ہائے بابا کا پامال لاشا ہائے سخمی سینہ ہڈیاں چور چورے سین سکین جنابے سکینہ کبھی بابا کے سینے کے بوسے دیتی ہے اور کبھی بابا کے سخمی بازوں کا بوسا اور کبھی کتی ہوئی گردن کا بوسا دیتی ہے روایت کہتی ہے جتا معد ادہ من العراف اور چاند ملعون یہ منظر دیکھ رہے تھے ہائے وہ سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھنے نہیں آئے روایت کہتی ہے ان کے ہاتھوں میں گردن ان کے ہاتھوں میں نیزیں یہ کھوڑے سوار آئے جہاننی سکینہ بابا کے لاشے سے لپٹ کر رو رہی ہے ان ظالموں کے ہاتھوں میں گردن لیزیں اس وقت تک یہ ظالم ظلم کرتے رہے جب تک سکینہ نے بابا کے لاشا نہ چھڑا اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ یو سینبن علی نیوہ الشہیدون یا ابن رسول اللہ یو حجت اللہ ہے علی خلقه یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الاللہ وقدمناک بین یدیں حاجاتنا بلند باسے یا وجیہان اجرکم علی اللہ یا سین العبدین یابن رسول اللہ یا حجت اللہ علیہ خلقی یا سیدنا و مولانا انہاں تبجہنا واستشبعنا و توسلنا بکائل اللہ و قدمناکا بین ید حاجاتنا بلند آواز یا وجیہان ہشفعلنا سپیکر کے آواز اونچی کرا دے ذرا یا وجیہان ہشفعلنا یا عباد جعفار یا محمد بن علی ایوہ الباکر یا بن رسول اللہ یا حجت اللہ علیہ خلقی یا سیدنا و مولانا انہاں تبجہنا واستشبعنا و توسلنا بکائل اللہ و قدمناکا بین ید حاجاتنا یا وجیہان انہاں تبجہنا انہاں تبجہنا انہاں تبجہنا انہاں تبجہنا یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایوہ السادق یا بن رسول اللہ یا حجت اللہ علیہ خلقی یا سیدنا و مولانا انہاں تبجہنا واستشبعنا و توسلنا بکائل اللہ و قدمناکا بین ید حاجاتنا یا وجیہان انہاں اجفع لنا بلند آواز سے سبی کرتے ہیں کسی کو معاف کرتے ہیں انہاں تبجہنا اجفع لنا انہاں انہاں یا یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر ایوہا القاظم یا بن رسول اللہ یا حجت اللہ علیہ خلقی یا سیدنا و مولانا انہاں تبجہ بین ید حاجاتنا یا وجیہان بلند آواز سے اجفع لنا بلند آواز سے یا وجیہان بلند آواز سے اجفع لنا بلند آواز سے یا ابا الحسن یا علیہ ابن موسیٰ ایوہا الرزا یا ابن رسول اللہ اے میرا اللہ تجھے امام رزا کی عزت کا واسطہ اے امام رزا علماء نکل کرتے ہیں شاہ ایران کا زمانہ تھا ایک مرد مومن کے گھر میں شاہ کے سپاہیوں نے حملہ کیا اس مرد مومن کی زوجہ کو عرست کیا وہاں سے لے کر لے گئے مرد مومن پریشان وہاں پر تہران میں ایک مجدہ کی خدمت میں آئے کہا آقا میری عزت و غیرت کا مسئلہ شاہ کے سپاہی میری زوجہ کو لے گئے نئی معلوم کہاں ہے میری عزت محفوظ نہیں ہے مجھے کوئی عمل بتائیں میری عزت میری ناموس گھر ظالم پہن جائے اس مجتحد نے انہوں نے فرمایا تو پہلی فلائٹ سے مشہد مقدس جاؤ اور جا کر امام رزا کو یہ واسطہ دے مرد مومن نے پہلی فرزت میں پہلی فلائٹ سے مشہد پہنچا ذریعی امام کے ذرا نے روتا رہا دعا کرتا رہا دعا کر کے فورم دوسری فلائٹ سے گھر وہ بس آیا جب گھر پہنچا کیا دیکھا گھر میں بیوی موجود ہے عزت محفوظ ہے لیکن اس کی زوجہ گریہ کر رہی ہے کہنے لگا اے کنیز خدا رو کیوں رہی ہے کہا کچھ وقت پہلے میری آنکھ لگی میں نے عالم خام امام رضا کو دیکھا امام فرماتے اپنے شعر سے کہنا ہمیں بار بار ہماری دادی زہرہ کے شکستہ پہلو کا واسدہ نہ دیا کرو ہمیں بار بار ہماری بار گاہ میں آکے اللہ سے دعا کرتا ہے ہم اپنی قبر میں تڑپ جاتے اے اللہ تجھے امام رضا کی عظمت کا واسدہ جناب سیدہ کی شکستہ پہلو کا واسدہ حاضرین محفل میں مرد و زن مومنین و مومنات کی جو دلوں کی مراد حزب پوری فرماؤ یا سیدہ سیدہ ومولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتبسلنا بکا الى اللہ وقدمنا کبین ید حاجاتنا یا وجیہان امام اللہ سیدہ 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 انہا 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 یا امام جعفر یا محمد ابن اعریین ای حد تکی الجواد ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتبسلنا بکاہل اللہ وقدمناکا بين یدی حاجاتنا بلند واجہ و جیہان اجبع لنا بلند واجہ و جیہان اجبع لنا یا ابا الحسن یا علی ابن محمد ایوہ الہو دین نکی یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتمسلنا بکاہل اللہ وقدمناکا بين یدی حاجاتنا یا و جیہان اجبع لنا اجبع لنا اندال بلند واجہ و جیہان اجبع لنا یا ابا محمد یا حسن ابن علی ایوہ الزکیون ازکریوں یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا و تمسلنا بکاہل اللہ وقدمناکا بین یدی حاجاتنا یا و جیہان اجبع لنا اجبع لنا یا و جیہان اجبع لنا یا وسیع الحسن والخلف الحج ایوہ القائم المنتظر المہدی یا ابن و رسول اللہ یا حجت اللہ علا خلق یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا و تمسلنا بکاہل اللہ وقدمناکا بین یدی حاجاتنا بلندہ یا و جیہان اجبع لنا یا و جیہان بلندہ یا و جیہان اے میرا اللہ تجھے امام زمان کی عظمت کا واسطہ اور میرا اللہ تجھے اُس وقت کا واسطہ علماء نکل کرتے ہیں ہر روز نماز اثر کے بعد و زہران کے لال کی کتلگا میرے وقت کے امام کو دکھائی جاتی ہے اے اُس سیر کا خون لالود گرتا جو آج بھی زمان کے امام کے پاس اے امام زمان ہر روز اے امام حسین کا وقت شہاد دیکھدے اے مومنو اے مومن غیبت امام امام کا انتدار سا گرے اپنی محبت کا اظہار کریں کہی ایسا نہ ہو دنیا میں دوسری چیزوں سے محبت زیادہ ہو اپنے وقت کے امام سے محبت نہ ہو ذرا وقت کے امام سے ہماری محبت کیسی ہوتی ہے ذرا آئیں گھور کریں اگر کسی کا کوئی بچہ گم ہو جائے وہ اپنے بچے کو تلاش کرنے کے لیے موجودہ زمانے میں لوگوں کو میسج کرے گا تصویریں بیجے گا فیس بک میں اعلانات کرائے گا مساجد میں اعلانات اگر اس کی ہستی زیادہ ہے ٹیلی ویزن کے ذریعے سے ہر جگہ پہ اعلان ہوگا جب تک اولاد نہ ملے گی یہ جدہ ہونے والا یہ باب یا ماں ہو اپنے لال کی جدائی میں روئے گی آنسو بہائے گی میری ماں بھیلوں میرے عزیزوں ذرا غور کریں ہائے وقت کا امام کب سے غائب ہے ہماری نظرات سے جلے کبھی وقت نکال کہ امام گئی یاد گر گروے کبھی امام کی یاد میں بھی آسو بہائے اے مولا اے فرزند زہرا کب ظہور فرمائیں گے دنیا میں ہر طرف ظلم ہے مولا کب آئیں گے اپنے جد کے دین کلم لہرائیں گے مولا کب آئیں گے ہم اللہ سے یہی دعا کرتے اے اللہ تجھے وقت کے امام کا واسطہ اے اللہ مر بغد کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما اے اللہ تو جلد راضی ہونے والا اے میرا اللہ شب جمعہ ہے شب مغبرد ہے اے میرا اللہ روتی آنکھوں سے تجھے تجھے آئیں اہل بیت کے حق آزدہ دیتے ہے اے میرا اللہ ہمارا سوال رد نہ کرنا جلد راضی ہونے والا میرا اللہ یا سریع رضا سب مل کے گئے یا سریع رضا یا سریع رضا اللہ سب سے جلد راضی ہونے والا اے ذرا ایک لمہ غور کریں امام کہ اے اللہ اے ذرا دیکھیں اللہ کتنا جلد راضی ہوتا ہے اے عزیز و علماء اگمہ کیا نقل کرتے ایک نوجمان جس نے پوری زندگی گناہوں میں صرف کی ہائے موت کے بستر پہ موجود ہے رات کا وقت ہوا اپنے ماں کو سرانے بھلایا رو کہ کہتا مادر گرامی میں بڑا مجرم گناہ گار ہوں اے مجھے لگتا ہے یہ میری آخری رات ہے اے امہ اگر میں دنیا سے ربصد ہو جاؤ میری ایک وسیعت ہے اس وسیعت پہ عمل کرنا ماں نے کہا بول میرے لال تیری کیا وسیعت ہے کہتا ہے امہ جب میں مر جاؤ میری مید 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 پاؤں میں رسی ڈال نا اور قبلے کی طرف کھینج یہ کہنا او میرے اللہ تیرا مجرم بندہ لار رہی ہوں ماں رونے لگی میرے لار یہ میں کیسے کر سکتی ہو تو میرا جوان لال ہے یہ کیسے کر سکتی بیٹا رونے لگا امہ میری وسیعت ہے میرا ببر اللہ جلد راضی ہونے والا شاید میرا پرور دکار میرے اس توبہ کے طریقے سے مجھے معاف کر دے آئے عزیزوں نوجوان مر گیا ماں وسیعت بے مجبور ہے روتی آنکھوں سے کھاپ دے ہاتھوں سے رسی اٹھائی یا اپنے لال کی مید کے پاؤں میں بانی اور قبلے کی طرف کھیچ کر کا او میرا اللہ تیرا مجرم بندہ لا رہی ہوں یا غیب سے آواز آئی اسے چھوڑ دو یہ میرا مہمان ہے اس نے اپنے گناہوں پہ سچے دل سے معافی ماغی اے کریم اللہ اے مہربان اللہ تجھے اول محمد کی عظمت کا واسطہ بار الہ تجھے اپنے اسما کا واسطہ تجھے قرآن کا واسطہ چہاردہ معصومین کی عظمت کا واسطہ بار الہ ہمارا یہ گریہ ہماری یہ عبادت اپنی بارغاہ میں قبول و منصور بار الہ بحق محمد و اہل بیت علیہ مصلا و السلام اس محفل نورانی میں میری جتنی مائیں بہنیں مومنات موجود ہیں مومنین موجود ہیں بار الہ ان کے دلوں میں جتنی نیک تمانائے ہیں اس محفل نورانی کے صدقے میں سب کی حاجات شرعیہ پوری فرماؤ جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے عدا فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیاں دور فرما جو تنگ دست ہے ان کی تنگ دست دور فرما جو بے روزگار ہے ان کو حلال روزی نصیب فرما جو صاحب بے روزگار ہے میرا اللہ ان کے حلال رزق میں وسط و برکت اطا فرما میرا اللہ دنیا جہاں میں مسلمان مظلوم ہیں ان کی نصرت اور مدد فرما خاص طور پر قشمیر میں مسلمان مظلوم ہیں ان کی نصرت اور مدد فرما بار اللہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما ہمارے وطن عزیز پاکستان کو استحقام عطا فرما ہمارے وطن عزیز کے جو داخلی اور خارجی دشمن ہیں ان کو نیست و نابود فرما ہمارے ملک پاکستان کو فرقہ ورانہ اور دیگر تہشت گردیوں سے معفوظ فرما بار اللہ بحق محمد و اہل بیت تشیعوں کے خارجی اور داخلی دشمنوں کو نیست و نابود فرما دشمنان اسلام دشمنان قرآن دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما بار اللہ بحق محمد و اہل بیت حبداران عدی شیعان عدی دنیا کے جس کونے میں آباد ہیں ان کے مال جان عزت و ناموز کی خود حفاظت فرما میری جتنی ماں بہنوں نے اور جتنی عزیزوں اور بزرگوں نے دعاوں کی التماس کی بار اللہ ان سب کی نیک تمناوں کو پورا فرما ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما بار اللہ ہم سب کو طول عمر اور توفیقات خیر عطا فرما ہم سب کو گناہوں سے نفرت اور دوری نصیب فرما وقت کے امام کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما بار اللہ ہمیں اپنے دین مبین پہ ثابت قدمی نصیب فرما اس محفل نورانی اور جو نیاز کا احتمام ہے بار اللہ جن مرعومین کے حصال سواب کے لئے احتمام ہو ان کی روح کو روح طیبہ کو حصال فرما بار اللہ بحق محمد و اہل بیت خاص طور پر سیدہ محمود بیغم سیدہ نور جہان بیغم سید انیز حیدر سید نفیس زیدی صاحب جو بھی ہے یہاں پہ سفین اسکری زیدی اور سیدہ کنیز صغرہ بار اللہ ان کی مغفرت فرما ان سب کو شفاعت جناب سیدہ نصیب فرما ان سب کو شفاعت محمد نصیب فرما دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی جو مومنین مومنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور شہدائی ملت جعفریہ اور جو بے وارث گئے ہیں اور خاص طور پر یہ مومنین مومنات ان سب کی ارواح تیبہ کی درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تی مرتبہ سورہ توحید تی دلعوت فرما دلعوت بسم اللہ الرحمن 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 اللہ 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 جناب مصطفی زیدی صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی یہاں پہ مومنین جو ایک خدمت دین کے لیے جو ان کی کاوش ہیں یہ جو ادارہ سائبان زہرہ جو اس کے ساتھ جتنے بھی مومنین ہیں بار اللہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما بار اللہ ان کی جو خدمت دین اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما بار اللہ اس ادارے میں جو لوگ جو افراد بے لوس خلوص نیت سے خدمت انجام دے رہے ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اور غیبت امام میں ہم سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ صلی علیہ محمد وآل